قرآن کو یاد رکھنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بار بار پڑھتے رہو مجھے اُز ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ قرآن اوٹ کا اپنی رسی تڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے یعنی اگر قرآن کو دہرائیں گے نہیں تو جو یاد کیا بھول جاؤ گے تو اس لئے قرآن کی قرآن کو لازم کر کے اپنے عہد کی تجدید کرتے رہو اور یہاں اوٹ سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے گھریلو جانوروں کی نسبت اوٹ زیادہ جلدی بھاگ جاتا ہے اور بھاگنے کے بعد اسے پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے اوٹ کا ذکر کیا گیا سب سے زیادہ تیز بھاگ جاتا ہے دور تک بھاگ جاتا ہے تو اس لئے قرآن اور قیام کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی جاتی رہے موسیٰ بن اقبا کہتے ہیں کہ جب صاحب قرآن قیام کرے گا اور رات دن اس کی قرآن کرے گا تو اسے یاد بھی رکھے گا اور جب اس کی قرآن کے ساتھ قیام نہیں کرے گا تو اسے بھول جائے گا تو اس لئے میں آپ سب کو یہ مشورہ دوں گے کہ جتنا آپ کو قرآن یاد ہے نا اس کو مختلف نمازوں پر بانٹ لیجے تو اس میں کیا ہوگا اگر آپ کچھ اٹکیں گے بھولیں گے کچھ ہوگا تو آپ دیکھ بھی لیں گے پھر اس کو پکا کر لیں گے کہ یہاں سے مجھے اٹکنے لگا لیکن اگر آپ روٹین میں اس کو نہیں رکھیں گے تو بھول جائے گا مثلا تیسوں پارہ یاد ہے تو آپ اس کو عشاء کی نماز میں باندھ لیں کہ پہلی رکعت میں نبع پڑھوں گی دوسری میں نازیات پھر اگلے دن عبصہ اور تقویر اور انفتار اس طرح کرتے کرتے ایک ہفتے سے بھی کم میں پورا سے پارہ ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ سے شروع کر لیں پھر دوبارہ سے شروع کریں پھر اگر بیچ بیچ میں تو قرآن یاد ہے تو وہ بھی آپ کسی نماز میں مثلا زہر کی نماز اثر یا کسی نماز میں اللہ عمران کی آخری آیتیں یاد ہیں البقرہ کی آخری آیتیں یاد ہیں القحف کی پہلی اور آخری آیتیں یاد ہیں سنت یاسین کی ابتدائی آیات یاد ہیں یا اور کوئی قرآن کے پس اندیدہ حصے آپ نے یاد کر رکھیں تو ان کا ایک سکیجول خود تیار کر لیں اور اگر آپ کئی سپارے حفظ کیے ہوئے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح بانٹ لیجئے کہ کب کب پڑھنا ہے اگر آپ یہ روٹین سیٹ کر لیں گے تو یقین مانے آپ بھولیں گے نہیں اور اگر کچھ بھول چکے ہیں تو اس کو یاد کر کر کہ روٹین کا حصہ بناتے جائیں جب تک زندگی میں ترتیب نہ ہو آپ اورگنائز نہ ہو چیزیں ہو نہیں پاتی ہیں حالانکہ وقت ہوتا ہے ہمارے پاس حمد طاقہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کرنا نہیں آتا تو جب یہ نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے تو اگر کوئی بچہ بعد میں پڑھتا ہی نہیں تو سب کی محنت برباد کرتا ہے اپنی بھی اور استادوں کی بھی اور ماں باپ کی بھی اور قرآن سینے سے نکل جائے